اندھیرہ چھا چکا تھا اور پروفیسر دریا کو عبور کر کے اپنے گھر واپس جانا جاتا تھا جیسے ہی پروفیسر کو کنارے کے قریب ایک کشتی نظر آئی تو وہ جلدی سے اس کشتی میں سوار ہو گیا اور ملاح کو کہا کہ اسے جلد سے جلد دریا کے دوسرے کنارے لے جائے ملاح نے آہستہ سے کشتی ہاربر سے باہر نکالی اور دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا پروفیسر آرام سے کشتی کے اگلے حصے میں بیٹھ گیا پروفیسر کی نظر جیسے ہی ملاح کے چیرے پر پڑی تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ تو ایک جاہل انسان لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر ملاح سے کہنے لگا کیا تم کبھی سکول گئے یا کبھی تم نے کچھ علم سیکھا ملاح نے آہستگی سے جواب دیا نہیں تو تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع گر دی پروفیسر ملاح کو ملامت کرتے ہوئے بولا ملاح پروفیسر کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا ملاح پانی کی دنیا کا بادشاہ تھا اسے تہراکی پر اور کشتی رانی پر عبور حاصل تھا اسے یہ بات یقیناً بہت بری لگی پھر وہ بغیر کچھ کہے کشتی چلاتا رہا جب یہ کشتی دریا کے این درمیان میں پہنچی تو پانی کا بہاو تیز ہو گیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی پروفیسر پریشان ہو گیا لیکن ملاح بلکل پرسکون بیٹھا رہا اسی دوران ملاح پروفیسر سے مخاطب ہوا پروفیسر کیا آپ کو تیرنا آتا ہے پروفیسر نے کہا نہیں ملاح بولا تو پھر آپ نے یقیناً اپنی پوری زندگی ضائع کر دی یاد رکھئے اس دنیا میں کوئی بھی مہارت فضول نہیں ہے ہر انسان اپنی دنیا کا بادشاہ ہے ضروری نہیں ہے کہ جس کام کے آپ ایکسپرٹ ہیں دوسرے لوگ بھی اس کے ایکسپرٹ ہی ہوں ہر انسان کی خوبیاں مختلف ہیں ہر انسان کے پاس جو بھی سکلز ہیں اسے چاہیے کہ ضرورت پڑھنے پر ان سکلز کے ذریعے دوسرے انسانوں کی خدمت کریں نہ کہ انہیں اپنی مہارت کی اہمیت کے بارے میں جتلائے ہر انسانوں کی خوبیاں